کہ یہ شبہات کا مرض کیا ہے جسے ہم شبہات کا مرض کہہ رہے ہیں شبہات کی بیماری کہہ رہے ہیں یہ ہے کیا چیز اس کو آپ سمجھ سکیں دیکھئے لفظ شبہات عربی زبان کا لفظ ہے لیکن ہم اردو کی بول چال میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں مجھے شبہ ہے مجھے شبہ ہے یا یوں کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ میرے دل میں ترہ ترہ کے شبہات جنم لیتے ہیں میرے سامنے کئی قسم کے خیالات آتے ہیں جو مجھے اور میرے یقین کو متزلزل کر دیتے ہیں میرے ایمان کو متزلزل کر دیتے ہیں ہماری اپنی بول چال میں بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں بنیادی طور پہ شبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ کتاب و سنت کی بیان کردہ کوئی بھی بات چاہے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات اور اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہو انبیاء علیہ السلام اور پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ایمان کی تفصیلات سے متعلق ہو یا فرشتوں پر ایمان اور فرشتوں سے متعلق جو کام اعمال اللہ نے قرآن و سنت میں بیان فرمائے ان سے متعلق ہو یا آسمانی کتابوں سے متعلق یا آسمانی کتابوں میں بیان کردہ حقائق اور باتوں سے متعلق ہو یا پھر قیامت کے نشانیاں یوم آخرت اور آخرت میں جنت اور جہنم جنت کی نعمتیں جہنم کا عذاب جو بھی حقائق ایمان کی باتیں بیان کی گئی ہوں ان کا تعلق ہو یا پھر تقدیر سے متعلق جو باتیں بیان کی گئیں ان سے متعلق ہو یا ان سے آگے بڑھ کر وہ تمام باتیں جن کا تعلق غیب سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صاحب نے مجھ کو اور آپ کو بتلائی ہیں غیب کی ان تمام باتوں سے متعلق اگر میرے اور آپ کے دل کے اندر ایمان اور یقین کی قیفیت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شبہات کے مرض سے مجھ کو اور آپ کو بچا کے رکھا ہے لیکن اگر وہ یقین کی وہ قیفیت یقین کی وہ دولت میرے اور آپ کے اندر نہیں پیدا ہو پاتی ہے اگر میں اور آپ وہ قیفیت اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شبہات کے لیے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے دل کی زمین ہموار ہو چکی ہے اگر وہ ایمان و یقین کی قیفیت نہیں ہوتی کسی بھی بات سے متعلق ذرا تردد ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ زمین یعنی دل کی زمین شبہات کی کاشت کے لیے شبہات کی کھیتی کے لیے یہ سازگار ہو چکی ہے اب شیطان اس کا بہت اچھی طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے شیطان اس کا بھرپور طریقے سے استعمال کرتا ہے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ شبہات جو ایک انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس میں سب سے بنیادی کردار شیطان ادا کرتا ہے صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے حضرت صفیہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل کر ایک کنارے کھڑے ہو کر حضرت صفیہ جو کہ ازواج متعارات میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بی بی ہیں آپ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ دونوں ٹھٹک گئے اور پھر دیکھا کہ اللہ کے نبی خاتون کے ساتھ ہیں تو دونوں کے دونوں بڑی تیزی سے آگے نکلنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آواز دی بلایا بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا صفیہ کہ دیکھو میں جس خاتون کے ساتھ بات کر رہا ہوں وہ صفیہ صحابہ کام گئے کہنے کہ سبحان اللہ اللہ کے نبی آپ کے بارے میں ہم کوئی غلط بات کیسے سوچ سکتے ہیں دونوں کے دونوں نے کہا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اپنے نبی کو ایسی کسی جو غلط بات کی طرف جاتے ہوئے دیکھے یا غلط بات کی طرف جانے دے اللہ تعالیٰ ایسی بات سے پاک ہے سبحان اللہ یعنی یہ کہ ہم یہ سمجھ دیں کہ آپ اس قسم کی باتوں سے پاک ہے ہم کیسے آپ کے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہا یعنی اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ مجھے تم سے ڈر نہیں لیکن تمہارے اندر شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے تو جو شیطان تمہارے اندر ہے وہ شیطان کہیں تمہارے دل میں کسی قسم کا شبہ نہ ڈال دے اس لئے میں نے اس بات کی وضاحت کر دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو سبق مجھ کو اور آپ کو ملتا وہ انتہائی اہم انتہائی ضروری سبق ہے اور وہ سبق یہ ہے کہ شیطان ہر اس زمین پر کھیتی کرتا ہے جو زمین شبہات کی کھیتی کے لئے ہموار ہو جاتی ہے اور شیطان انسان کے دل کے اندر شبہات کو پیدا کرنے کے کسی بھی موقع کو زائے نہیں ہونے دیتا اسی لئے اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ وَتَّقُ الشُبُحَات جو مشتبہ چیزیں ہیں جو شبہات ہوتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بات ذکر کی پچھلے اپیسوڈ کے اندر آپ نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَمَنِتَّقَ الشُبُحَات جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے وہ اپنے دین و ایمان کو اپنی عزت و عبرو کو بچا لے جاتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں اور شیطان کے بعد دنیا کے اندر شیاطین الانسی والجن انسانوں اور جنوں میں کہ جو شیطان ہے یعنی سرکش لوگ ہیں یہ لوگ ہمارے اندر یہ شبہات پیدا کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو خود یقین کے دولت سے محروم ہیں وہ انسان جنہیں خود ایمان کے دولت نصیب نہیں ہوئی وہ علم کے نام پر تحقیق کے نام پر یا پھر نئی نئی دریافت کے نام پر جو خود شبہات کی آماجگاہ شبہات کا گھر بنے ہوئے ہیں وہ لوگ دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں وہ شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا یوں کہیے کہ جس مرض میں وہ خود مبتلا ہیں وہ چاہتے ہیں یہ ہیں کہ سارا سماج اس میں مبتلا ہو جائے تو دوسرے نمبر پر اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے انسان اور جن ہوتے ہیں جو ہم اور آپ کے دل و دماغ تک ان شبہات کو پہنچاتے ہیں تحریر کے ذریعے تقریر کے ذریعے لکھ کر بول کر کسی بھی راستے سے وہ شبہات ہم تک پہنچتے ہیں ایسی صورت میں ہم اور آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت یاد رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فاصبر ان وعد اللہ حق اللہ کے نبی آپ صبر کیجئے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ جو لوگ خود یقین کے دولت سے محروم ہیں وہ آپ کو بے وزن نہ پائیں آپ کو بے وزن نہ پائیں کہیں وہ آپ کو بے وزن نہ کرنے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی شبہات میں تمہیں بھی مبتلا کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس بات کی طرف سے آپ چوکنہ رہی ہے تو یہ پہلی بات ہے یہ شبہات کا مرض ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی بات شیطان کے طرف سے یا انسانوں میں سے یا سماج اور معاشرے کے حالات کو دیکھ کر میرے اور آپ کے دل میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسی آ جائے کہ قرآن و سنت کی بیان کردہ کسی حقیقت کے متعلق ہم تردد کا شکار ہو جائیں ہمارے دل میں کسی قسم کا جو ہے تردد پیدا ہو جائے شک آ جائے یہی اصل میں شبہات کا مرض ہے بہتر بنانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے